اسلام علیکم فرنڈ کوئیت سے پی اے سی آئی کی جانب سے سیول آئی ڈی کے بارے میں ایک اپ ڈیٹ آئی ہے اور اس کے علاوہ ویزا ٹرانسفر کے بارے میں بھی ایک اپ ڈیٹ آئی ہے مزدوروں کے لیے جو کہ اپنا ویزا ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تو کیا وہ اب اپنا ویزا ٹرانسفر کر سکیں گے کہ نہیں وہ آگے آپ کو بتاتے ہیں اور ایک نیوز ان کمپنیز کے حوالے سے آئی ہے جن کمپنیز نے اپنے ملازمین کو سیلری نہیں دی ہے اور وہ اب اپنے ملک میں جانا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے بھی ان کو نہیں بیجا جا رہا ہے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو لاس تک پورا دیکھئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اور ساتھ میں دیئے گے بیل کی آپشن کو پریس کر کے آل کر دیجئے گا تاکہ ہماری ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے تو فرنڈ بات کرتے ہیں پی اے سی کی بارے میں تو ہمارے وہ بھائی جو کہ اپنی سیول آئی ڈی کے سنسلے میں جانا چاہتے ہیں وہ اب جا سکتے ہیں پی اے سی کے آفیس میں اب آفیس اوپن ہو گیا ہے اگر آپ کی سیول آئی ڈی رینیو ہونے والی ہے تو اب آپ رینیو بھی کروا سکتے ہیں اور اگر کسی نے اپنی سیول آئی ڈی لینی ہے تو وہ بھی اب ڈائریکٹ پی اے سی اے کے آفیس میں جا کر اپنی سیول آئی ڈی لے سکتا ہے روزانہ کی ایک بڑی تعداد میں لوگ اپنی اپلیکیشن جمع کروانے کے لیے آئے ہوتے ہیں جو کہ تقریباً بارہ ہزار کے قریب ہے لوگوں کی تعداد ایک اداد و شمار کے مطابق اور لینے کے لیے بھی کافی لوگ آئے ہوتے ہیں آفیس میں تو پہلے آفیس کلوز تھا لیکن اب اپن ہے تو اب آپ جا سکتے ہیں اس کے علاوہ وہ مزدور جو کہ کسی کے کاروبار یا پھر کوئی چھوٹی کمپنی وغیرہ میں کام کرتے ہیں ان کے لیے ایک اچھی خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ اپنا ویزا ٹرانسفر کروا سکتے ہیں لیکن اس کے لیے بھی ایک شرط رکھی گئی ہے وہ شرط یہ ہے کہ تو کم از کم اس کمپنی یا پھر اس مالک کے پاس کام کرتے ہوئے کم از کم تین سال کا عرصہ ہو گیا ہو اگر آپ کو تین سال اس جگہ پر کام کرتے ہوئے ہو گئے ہیں تو اب آپ اپنا ویزا ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تو کار سکتے ہیں یہ ایک اچھی خبر آئی ہے مزدور افراد کے لیے اور ایک خبر یہ آئی ہے کہ پان سو کے قریب ایسی کمپنیز ہیں جنہوں نے اپنے ورکرز کو سیلری نہیں دی ہے اور وہ ملازمین جو کہ جانا چاہتے ہیں اپنے ملک میں ان کو بھی کل ٹکٹ وغیرہ مہیا نہیں کی ہے بلکہ کافی ایسے افراد ہیں ان پان سو کمپنیوں کے جو کہ باہر کسی اور جگہ پر کام کر رہے ہیں تو منسٹری آف مین پاور نے ایسی تمام پان سو کمپنیز ہیں ان کی فائلز جمع کر لی ہیں ان کے خلاف اب ایک قانونی کا روائی کی جائے گی اور ان پان سو کمپنیز میں سے کچھ کمپنیز ایسی ہیں جنہوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے اپنے ملازمین کو سیلری بھی دے دی ہے یعنی کہ دو سو کے قریب کمپنیز نے اپنے ملازمین کو سیلری دے دی ہے ابھی بھی تین سو کے قریب کمپنیز ایسی ہیں جن پر ابھی بھی کارروائی جاری ہے تو بہت جلد ان کے حوالے سے بھی اچھی خبر اناؤنس ہو جائے گی جس میں مزدوروں کو ان کا حق مل جائے گا اس کے علاوہ انجینئر کے حوالے سے کوئیت میں مزید نیو کنسیز اناؤنس ہونے والی ہیں جو کہ ستمبر کے آخر تک ممکن ہے یعنی کہ وہ غیر ملکی جو کہ کوئیت میں جواب کرنا چاہتے ہیں اگر ان کے پاس انجینئرنگ کے ڈگری ہے تو وہ اس ماہ کے آخر تک کا ویٹ کریں بہت جلد نیو کنسیز کی اناؤنسمنٹ ہونے والی ہے تو یہ ایک اچھی خبر آئی ہے غیر ملکیوں کے لیے جو کہ کام کس انسلے میں کوئیت میں آنا چاہتے ہیں تو فرنڈ یہ تھی پی اے سی آئی کمپنیز اور ویزا ٹرانسفر کے بارے میں لیٹسٹ اپ ڈیٹ ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور اگر کسی بھائی کا کوئی سوال ہے تو وہ ضرور ہمیں کمنٹ کر کے بھی پوچھ سکتا ہے ہم ضرور آپ کو ریپلائے کریں گے اللہ حافظ